الحمدللہ جمعا امین مہترم چکر مدیس مولدیس مہترم ڈیریکٹر مرکز قلوم القرآن علماء اکرام اساتر اکرام احباد اکرام عزیز طلبہ کالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں اللہ رب کریم کا شکر ادھا کہ اس نے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت و ایمان کی چنگاری سے نوازا اور اس چنگاری سے کہ اس چنگاری کی بدولت میں اور آپ یہاں پر جمع ہو دیں اللہ رب کریم کا مزید احسان یہ ہے اور میں شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں اس مرکز کے خاص نفت سے اور اس کے ڈیریکٹر کے نفت سے کہ ہمارے عبد الرحیم طگوائی صاحب نے سقیر جو کیا حصہ فران کے چاہ تعلق ہے بس سمجھجی تعلقیل ماہ حقی تعلقیل تو اس قابل سمجھا کہ یہ نظامی میموریل لیکچر آپ کے سامنے پیش کرے ہو اللہ رب کریم اس مرکز کو دن دونی رات دونی رات دونی رہت کرتا ہے اور جو اس ادارے کے بانیین ہیں محبین ہیں قابستگان ہیں ان سب کو اللہ ربی دین جزائے خیر دے اور اس کے نام پر یہ لکشت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مخرج فرمائے اور اس کے لیے ایسی نحتنوں اس سب کے جائے جانا دیں عزیزان اکرامی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پرانے پاپ اللہ تعالیٰ یہ دین تری نعمت ہے اور یہ کامل و اکمل کتاب ہدایت ہے اس کو اگر اس کے لیے سے لیں ہم یہ کتاب آج سے چوتھو سو چھپن سال پہلے کمرین کے لنگت سے مکہ کے ایک ساتھے پورامین کے خلق پر گار اگرہ میں کلمہ اکرہ سے کلمہ اکرہ سے شروع ہو اور تقریباً تئیس سال تک ناظر پہلے ہیں میں اس کو اپنے ایک اس کا ایک تو سپریٹ چول آس کٹھ ہے اس کو شروع کرتا ہوں اس کو ہمارے مفسرین اور علماء اکرام ایسے کہتے ہیں کہ اللہ ہے محسوس سے آسمانِ دنیا تک اور آسمانِ دنیا سے قلبِ محمدی علیہ السلام تک یہ پہنچا اور یہاں پر آتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فور ڈیمنشن میں ہے ٹائم سپیس کی زمان و مکان کے چار ڈیمنشن ہوتے ہیں ایک وائد آئے اٹی ہم لوگ کہتے ہیں چار ڈیمنشن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاپ کو سمجھانے کا کریتہ ہے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کتنا ہے پس میں یہیں ہی شروع کروں فور ڈیمنشن میں اللہ تعالی چاہتا تھا اس کو سمجھائے اس کے لئے اس نے اپنے حبیر کو نبوست سے ستھا سمایا اپنے ساجب امین بندے کو اور 23 سال تک اس بندے کی زبانِ مبارک سے اس کے عمل سے اس کے صیرت سے تسنت سے یہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے ساجب ہو گئی تو قرآن پاک کی عملی تفسیر جو ہے وہ لوحے محفوظ سے قرآن پاک قلبِ محمدی میں آیا قلبِ محمدی سے ایک اسٹیج اللہ تعالی نے رہ کیا اور اسٹیج جو ہے وہ 23 سال تک مختلف کرداروں کے شکل میں الگ الگ انداز سے مخالفین ابو لہب ابو جہل اتوا آف بن بائل اور ولی بن مغیرہ بہت سے ایسے کردار ہیں اور دوسری طرف جو ہیں حد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حد عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حد علی رضی اللہ تعالی عنہ تبزید رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں سے آپ کے ساتھ این اللہ تعالی عنہ ہیں یہ کلکل قرآن پاک ایک سے ایسی محبت کرنے والی جانے سہرانے محمد بھی جانے سہرانے اسلام بھی ہیں اور یہ ان کے درمیان میں ایک اللہ تعالی نے کلام پاک کو ناظر فرما کر اس کے ساتھ میں حالات اس طریقے سے بیدہ فرمائے کہ جس سے بہترین قرآن پاک کی توضیح اور تحصیل اور تحصیل ہوتی ہو اس کو قرآن پاک کی سورہ قرآن کی 32 اور 32 جائد میں سمجھئے دار فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُونَ لَوْ لَا مُتْفِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ دُمْنَةً وَاكِدَ كَذَلِكَ لِمُسَبِّ نَبِي فُعَادَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْفِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَسَلٍ إِلَّا دِئْنَاكَ بِالْخَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِحَنَ اس ان دو حیات میں میری بات قَلُّ بِالْبَاد سباب یہ کرتے تھے لوگ مخالفینِ اسلام منکرینِ حق کہ یہ جملہِ واحدہ میں نازم کیونی کیا گیا قرآن جتبار بھی نازم کیونی کیا گیا اللہ تعالیٰ کا جواحب نازم کیونی لِلُسَبِّ دَبِی فُعَدَكَ وَرَتْكَلْنَا تَرْتِلَا اس طریقے سے ہم آپ کی قلب کو تقویت لیتے ہیں ملانا مدود جو قدر جمعیت کر رہے ہیں ہم اس کے ذریعے اس کی تشریح کر رہے ہیں اس کو سندھا تھیں آپ دونوں باتیں صحیح مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سندھا تھا ہے ربی کریم اپنے حضیر کو اور دوسرے طرف تقویت قلب اس کے طریقے سے ہوتی ہے اور وَرَتْكَلْنَاهُ تَرْتِلَا کی بھی الگ الگ تَرْتِلَا لوگوں نے کیا ہے بلکل اس کے اجزاء اجزاء کر کے اللہ تعالی نے اس کو جستہ جستہ اس کو ناظر فرمایا اس کی ایک الگ تردیم سے خاص تردیم سے ناظر فرمایا ہے لیکن یہاں پر اس کو دوسرے معانی زیادہ موضوع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خاص طور سے جستہ جستہ شکل میں خاص آیات کو ان حالات کے دہت اور حالات خود بناتا ہے ربی کرنی حالات کو خود بناتا ہے وہ تو حالات خود بنا رہا ہے مشیعت الہی کے دہت حالات بنتے ہیں قرآن پاک اس میں اللہ تعالی جو ہے اس کی تشریح اور توضیح کے لئے بینگرین تفصیل کے لئے اس حالات کو بنا کر ان میں فکر کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ربی کریم کے نظی قرآن پاک تفصیل اتنی اہم ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی نے دنیا کے اتیت پر ایک پورا کا پورا یعنی دیئیس سال تک ایک اسٹیٹ بنا دی اور مصدر ذکردار اس کے کام کر دے رہی تو میں اس کو دوسرے انداز سے اگر دوں گا کہ یہ جو کچھ تھا تیس سال تک قرآن پاک کا نظول یا اس کی تفسیر دونوں تیزیں اگر فورم میں کہیں یہ قرآن پاک کا ٹائم ڈیپینڈنٹ ٹائم اسپیس ڈیپینڈنٹ ایک فورمیٹ ہے جس کو آج سمجھیں کہ مختلف یعنی وقت میں اوقات میں مختلف جگہ پر یا ٹائم اسپیس میں اس کا کیا معنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی ایک زمانی میں اپنے حدیث کے تقیر سے ایک ٹائم اسپیس میں بتا لیا یہی سنت بن گئی پیر یہی آپ کی سیرت تقیر کی بن سیرت بن کر اس کی اولی تفصیر ہوگی تو یہ پورا سنت سیرت سنت نبی یا کرم یہ قرآن پاس کی عمالی تفصیر بھی ہے اور فور ڈائمینشن میں اس کی تفصیر ہے اسی لئے شاہر حضور کے ہم یہ تب واقعی ہے چھانے نبی کہ یہ آئی کہ ٹائم کا مسئلہ ہے جس زمانے میں قون سے زمانے میں حضور پر آیا نازم ہی تو کیا حالات تھی کیا پس مندر تھا کیا پیش مندر تھا یہ تمام تیز ہے اس لئے ضرورت میں پیش آتی تفصیر یہ تو اللہ تعالی نے کیا لیکن قرآن پاک یسے کہ مصر شریف میں ترقیب نہیں تھا نزول ترقیب نہیں تھی کلمہ یقرہ سے اللہ تعالی نے شروع کیا اس کو نازل کرنا لیکن قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن سورہ بادر شروع اس کے بعد سورہ بقرار سورہ نصار سورہ مائدہ اس تحضاب رب العالمین دیکھنے پھر توبہ دیکھیں مقی مدنی سورت اگرمیان آج کے لئے سورت اور یہ سورتیں بلکو الگر ہیں ان کی ترقیب بلکو لگر ہے اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ مسئلی ترقیب جو ہے اللہ محفوظ ترقیب ترقیب وہی ہے جو اب مسئلی کی ترقیب ہے اب میرا سوال یہ بہن آتا ہے میرے آتا رہتا رہی کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ فرض کرتے کیا ہم کو مسئلی دے رہا اللہ تعالیٰ یعنی ترقیب نظولی اور ترقیب مسئلی میں جو فرض ہے اس کے پیچھے حکمت دیں جواب ہوت نہیں لوگ میں اپنے ہی سبجیکٹ کیونکہ سائنس کے سپیرنس میں پھریئے ہی کہتا ہوں ایک ہے time space dependent format or form of quran یا تخصیر of quran اور ایک ہے time independent time space independent تخصیر of quran یعنی میرا کہنا میرا سوچنا میری thinking یہ ہے اور ظاہر میری اکیلی کی thinking نہیں ہے بہت لوگوں نے سوچا ہوگا بہت لوگوں نے کہا ہوگا مگر اس انداز نہیں کہا ہوگا جسے میں بول رہا ہوسکتا ہے ظاہر میں نئی بات کہوں کا تو بھی غلط ہوتی ہے کوئی بھی کہے مگر انہوں نے اپنے اس قدر نہیں بتا میں پھرا آج آج بتا رہا انہوں نے بہت سی بات بتائیں جیسے میں بتاتا ہوں اس میں کہتے ہیں نظم کے اندر سے نظم اس کا موضوع آتی کرتیب بنتی ہے اس سے خاص دوسرا ایک کرتیب بنتی ہے جیسے نظم کلام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے یہ سراہی سکول آف تھوٹ ہے بہرحال اس میں دورائن ہی ہیں ایک پورا نظم ہے نظم کلام باتا ہے اس سے صحیح ایسا ایک ایسی پچھر سامنے آتی کرانے پاک کی میننگ سے ظاہر ہے سیاب اور سباب کے ساتھ میں جوڑی ہو ہے بھچی چندر تو وہ ایک وہ میننگ ہے قرآن پاک کا اور داہیرے وہ میننگ ہے بھی اس میں تو دورائیں نہیں پوری کی پوری ہے اس کی تھیوری ہے وہ تھیوری بہت مضبوط ہے بزنی ہے لیکن آساطی یت ٹائم سپیس انڈیپینڈنس ہے ٹائم سپیس ڈیپینڈنس کا مسئلہ بھی ہے یعنی قرآن پاک ہر زمانے کے لیے تمام دنیا انشانیت کے لیے ہدایت نام ہے بیشت ہے ٹائم ڈیپینڈنس اس کے علمے حضور نبی اکرم نے اپنے زمانے میں اس کی نشری فرمائی تو میرے آج کے زمانے کے لیے پوری طریقت سمجھ نہیں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آتی اور اس میں بہت سی چیز ہمیں تثیر کے زیادی سمجھ نہیں دور آج کے زمانے کے حالات آج کی سوالات قرآن پاک کی گہرائیاں اس کے تعلق سے بہت سوالات ہیں تو میں نے جو دو آیات آپ کے سامنے رکھیں ایک کا مطلب تو سمجھ نیرالی آئے جب وہ کبھی تمہارے سامنے کوئی بھی نیرالی بات لے کے آئے تو اس کا ٹھیک جواب بربط ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین تریتے سے بات پھول دی یہ ترنوہ نرا ٹھیک ہے بارہ ترنوہ ہے مہد اچھا ترنوہ ماشاءاللہ تو جب بھی کبھی تمہارے سامنے کوئی اہم بات بی مسلل اللہ دینا کا بلحق تو ہم نے اس کی بہت برحق بلکہ صحیح اس کا جواب دے دیا وہ احسن تفسیر اور اس کی بہترین تفسیر کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے ظلام کی بہترین تفسیر کی اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ میرے بندو کوشہ ہر زمانے میں اس کی تفسیر کرنے کی جدو جہد کرو یہ اس سے بات نکلی اور بہت سی بات ان میں سے میں کتبر کے لئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں باتیں کہ اولاً یہ کہ مضولی ترطیب اور مسحفی ترطیب میں دراصل رشتہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم بانا رشتے کے تعلق سے جیسے کہ میں ایک سیمپل سے ایک بات بتائی تائم اسپیس انڈیپنڈنٹ اور تائم اسپیس دیپنڈنٹ اس کی تفسیر اس سے معلوم ہو سکتی ہے ثانی نبی اکرم صلی اللہ کو ان کے رب کی بربق خمق دت گیری تسلی خصوصی اتفاق تقویر قلب کے ساستہ قرآن پاک کی تفسیر کی اہمیت خود رب دل جلال کے نظری صافق ہوتی یعنی انہی دو آیات سے اور انہی دو آیات سے قرآن مجید کی مخصوص تمام مکان میں عملی تفسیر بھی معلوم ہوتی یہ چند پہلو تو بہ آسانی سمجھ میں آگئے اب ایک اور حقیقت اور توفیفی ترتیب میں مدبن کرنے کا حق دیا یہ مصحفی ترتیب میں نے کہا آخر کس مقصد کو پورا کرنا چاہتی تھی ابھی میں نے کسی چیز کو دوبارہ ہو جائے گا تو ضرورت نہیں ہے میں نے وہی بات یہاں لکھ دی ہے خامناف دیکھ کے سراہی سکول افشار نظم کلام و موضوعات انصور کا عبالیت دیتے ہیں اور میں ان کی ہر حقمت کو بلکی سچائے سے مانتا ہوں البتہ ایک ادافر کرنے کی ذات چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس میں قرآن مجید کی آسا کیت کی کنجی ہے وہ قرآن جو مدولی ترتیب میں زمان و مقام سے مضبوط ہو کر اپنی اولی ترتیب پیش کر رہا تھا وہ کتاب اللہ مصحفی ترتیب میں یعنی یونی ورسل ہو جاتا اور ترتیب قرآن میں آساقیت کو اجاغر کرنے کی آج تب سے زیادہ جو ہے میری دوسری ارزا یہ ہے کہ قرآن صد فی صد آساقی تعلیمات پر مستویل ہے لیکن بعض تقت ادکر کے بغیر یہ اقدر نہیں کھلتا اور جو قرآن پاک مضمی رہتی کرتے ہیں ان کو اثاری سلوب میں کھولنے کی ضرورت تاکہ ہر دمان و مکان کے لیے ایک اپلی ہو جائے اب سوال بدل کے رہتے ہیں سوال آکے رہتے ہیں لیکن سوال سے پہلے میں قرآن پاک انتیاد سے بات پڑھ رہت رہا ہوں اور قرآن انسانی زندگی میں اس کی اہمیت اور غیر ہمیں اس پر حفر کرتے ہیں انتیادات پر تو غیر اس پر حضر کرتے ہیں ہم اس کے لیے دانت دینے کے لیے تیار ہیں تو بولو اس کو سبوتاش کرنے کے لیے تیار بیٹھنے ہوں اب ہمیں ان کا بھی جواب دینا ہے یہ چیلنج ہے وہ ایسے سوال کریں گے ہم سے کہ ہم ان کا جواب نہ دے پائیں چاہیے وہ ہم ایسا جواب دینا چاہیے کہ ان کا جواب مسکت ہو جائے یہ ایک آپس میں ہمارا ایک دوسروں کا نینہ گویا ایک آپس میں ایک مبارتہ ہے آپ میں ایک چیلنج ہے ہم بھی جیلنج کر رہے چاہیے قرآن ایسا وہ بھی جیلنج کر رہے نہیں تم سہی نہیں تو پہلے میں یہ بارز کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہت کتاب الہی نہیں بلکہ آخری کتاب الہی یہی آجیانیوں کا سوال ہی سکھالے شروع ہو جاتا ہے کہ آخری کتاب الہی ہے ٹھیک ہے آخری کتاب الہی ہے لیکن جیسے آپ میں سنا خضور نبی کرن کے بعد نوضی بللہ نوضی بللہ کچھ نوکت ضرورت پیش آئے گی نبی کریم ہی سی زمانہ مکمل طور پر خدای کتاب ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے اپنے مدن میں ٹیسٹ میں مشمولات میں کنٹینٹس میں اور تعلیمات میں ٹیجنگ میں یہ باہت کتاب ہے جو حاملین قرآن اور غیرہ سے دکھ برد سے جنکل محفوظ اور باک ہے یہ باہت کتاب ہے جو ہر زمانہ مکان میں ساری دنیا انسانیت کے تمام دنیا کی مسائل تمام دنیا مسائل حیات فنڈیمنٹل پرابلم کا تشفیب حل اپنے دامن میں سمیٹھے ہو یہ ایک سوال ہے جو غیر سے آئے گا یہ کیسے کہ رہے ہیں ہر زمانے کے حال آپ دنیا مجھ رہے ہیں یہ مجھ رہے ہیں تو آگ کسے کر رہے ہیں یہ سوال ہے اور دوسری یہ ہے آخری پوائنٹ لکھا ہے صرف یہ کتاب آساقیت کی اصولوں پر پوری کر سکتی ہے اس کے علاوہ مذاہد عالم کی تمام کتب مقدس اپنی تعلیمات میں صد فی صد آساقی نہیں البتہ اس کو ثابت کرنے کے ذمہ داری روز افضل سے خاص عاملین قرآن پر ہے جن کو اسلامی اسطلاح میں مفسرین قرآن کہتے ہیں تو قرآن مجید سے بتائے کہ امت مسلمات کے ان داؤوں کو ثابت کرنے کے آس خصوصی ضرورت اور اہمیت ہے تو امت مسلمات کا یہ فریضہ سبی ہے کہ وہ سنجیر سائلی کو مطمئن کرنے کے لئے اسلامی اور غیر اسلامی تعلیمات کا معروضی اور مصابقہ دیں اپجیکٹیو این کمپیریٹیو ایک این سوال کریں گے آپ سے ان کے سوالوں کو لیں سوالوں کے جواب کو پوری دنیا میں جتنا بلیٹریٹر ہے اس کو اکھٹا کریں اکھٹا کر کے کمپیریٹیو ایک اس کا انیلیس کریں کہ اسلام کیا جواب دیتا ہے یہ کیا جواب دیتا جو بھی سوال کر رہے تو ایک اپجیکٹیو ملکہ اپجیکٹیو معروض یقین کا ہم جو انیلیس کریں اور دوسرا انجر یہ کہ صرف انیلیس کر کے ہم اس زبان میں پیش کریں جو سمجھ نہیں بلکہ اسری اسلوم میں اس کو پیش کریں ان کی زبان میں ان کی ترمی نورجیم پیش کریں مانگ دیجئے ایک سائنٹیسٹ ہے سائنٹیسٹ کے نورجیم بولیں فلسافر ہے تو فلسافی کی زمان میں بولیں سوشل سائنٹیسٹ ہے سوشل سائنٹیسٹ کے اگرام پس لے کر بولیں تو جو اس مضمون کا ہے اس کے مضمون کے لحاظ سے اس اس کی اطلاعوں میں آڈینس کے عقل اس کی اہلیت اس کی قابلیت کے لحاظ سے اس کا جواب مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے تو یہ کام تو کرنے کا چیلنج ہماری تو اس میں پہلا چیلنج جیسے میں آخر ارز کر رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی بات کہنی دار رہا ہوں جہاں تک میرا ناقص مضالح ہے گربو انگریزی اور عربی کی 20-25 تصدیر میں میرا سورنی یہاں پر بیٹھ ہو ابھی ہے تو اس کی روشنی میں بہت زمجاری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کی تفسیر آگ تک نہیں لکھی گئی ان تین دبان میں کم سکم پرشن میں تبا تقائی کو میں دھون دا ہمیں کچھ بات کہتے ہیں ہم ہم بہت پہلے اس کی بھی اچھے خاصی ہم لوگ کرتے تھے مطالعہ قرآن میں مرے ہم نے شاہی کر لی تھی اچھا پھولتے ہیں سفیان انداز میں باتیں رکھتے ہیں شیعہ آج لیکن لیکن آساقیت کا لفظ کمی کمی تو آتا ہے مولانا محبودی بات آساقیت بات کرتے ہیں لیکن کیا آج آپ میں سب لوگ ماشاء اللہ تحمی قرآن اور بہت تفصیلیں پڑی ہوں گی سنی اور ان کے بارے میں دس قرآن بھی ہم لوگ کیا آساقی کا لفظ کتنی بار اس تمال کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو کیا آساقیت کو ثابت کرتے ہیں یہ لوگ آساقیت جب میں کہتا ہوں آساقیت کتاب ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمان و مکان سے منرزہ ہو کر بات کرتی ہے بیون ٹائم ایس پیس ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں بیون ٹائم ایس پیس ہے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کالے گورے پچیس میں صدی انیس صدی چھتی صدی اور ہزار بی صدی اور دسو ہزار صدی ہر زمانے کے لیے یہ جو ہے مسائل کو حل کرتی ہے مسائل کوئی ہو سب کو پہل دیتی ہے تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے مطلب کہنے کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے پہلی بات سے تک بات کر رہو اس کے اندر وہ اہلیت ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ سب کا جواب دے جو ہر زمانے کے خوال کو دی دی یہ ہے ہمیں ثابت کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہماری چیلنج بن گیا کہ تفصیل قرآن کے میدان میں آسر حاضر کر بڑا چیلنج قرآن مجید کے آساقیت کو ثابت کرتے ہوئے اثری حضور میں سائلین کے تشخصی جواب دینا ہے چنانچہ اس چیلنج کے دو اچھو ہیں اولا قرآن آیات میں مستور آساقیت کی تلاش کرنا اور ثانیا حلوم اور اثری حضور میں سائل کو مسکت جواب دینا اور یہ کام ہمدامی اور نظر نہیں آیا ایسا تھا جو ایک تفسیر بھی ایسی ہو جو صرف ایک محضر کے ساتھ میں فوکس کے ساتھ میں آئی ہو کہ صرف ہر آیت میں ثابت کرنا چاہتی ہو کہ آسا آساقیت تعلیم میں آساقیت تھا آساقیت تھا میں نے بتائینا کہ دعویٰ تو بہت آساقیت تو کہتے ہیں کہ آساقیت یعنی ایک آیت میں بھی کہ لوکل بہت ایلیمیٹ فائد آتیا قرآن میں یہ ہی بتانا چاہ رہا اور لوگ سمجھتے بھی ہیں اور ہے یس آساقیت آلی آہل اللہ یس آلی خمری بل مائشر کل سنیمہ اسم کبیر منا سے منا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کس زمانے وہ زمانے لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں غیر مسلمین بھی ہو سکتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے تو لوکل پرسپیکٹر میں دے گا نا یہ سوال لوکل پرسپیکٹر میں جواب دے رہا ہے لیکن اس کو آساقی کیسے بنائیں یہ ہے سوال اس کو آساقی کیسے بنائیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آساقی کتاب یہ ہے سوال جو میرے ذہن میں تھا تمہیں آس کر رہا تھا کہ آج ایک ایسی جانعہ تفسیر کی تضلیم سے ضرور اچھا جو پران مجید کی آساقیت اعلاد انسانیت کے بنیاد سوال میں اسر علوم و سلوم میں جواب پر مبنی ہو اور ملہدین مستشریقین و قادیانیوں نیز تشکیق زہنوں کے سلحات کی ریایت رکھتے ہوئے ہر ممکن سوال کا مجلل جواب بھی اس مجوزہ تفصیل قرآن میں پیش کرنا بہت تفاہ دا ہے اس سارے کے سارے اتنے مخارب ہمارے ہیں مستشریقین و قادیانی اور تشکیق زردد ہیں اور اس کے بعد اس حقیق کا یہ خیال ہے کہ چودہ سو سالہ قرآنی علوم کی لٹریچر میں اتنا مواد ہے کہ وہ آج بھی اتراسے تمام امور میں تفایت کرتا ہے البتہ دو امور پر مدی توجہ کی ضرورت ہے اولا آفاقیت پر مدی قرآن نے تفسیر کی اور ثانیا احمد امور کے معروبی و مطابقات تجزیعے کو اثری اس لغم میں پیش کرنے اس کے بار میں نے آساقیت کے قرآنی شارعہ کی ہیں سب جانتے ہیں احمد 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 تبارک اللہ 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 احمد آساقی کتنی آیات ہیں ہم سب آساقی کتاب آساقی 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 کتاب نہیں لیکن آپ دوسروں کے سامنے کتاب آساقی کہ جن دکھاؤ آسا لگ یہ ایک ایسا ایسا تفسیر بھی دورت ہے جو صرف اس پر فوکس کرتی ہے پھر میں نے آسا پہ یہ تھی کہ پیوانے اور کفروں کی بتائی ہے پہلا سوال یہ رکھا تھا کہ کون سا انتیاجی بچہ قرآن کا بشتی بنیاد پر یہ کہاں ہے سکتا ہے کہ قیامت پر تمام دنیا انسانیت کے رنمائی فراہم کرتی ہے اس کے بہت سے لئے با میں نے دیئے تھے اس کو چھوڑ دیئے دوسرا سوال میں دور کر رہا ہوں دوسرا سوال جو تھا یہ تھا کہ قرآن حقیم اگر قیامت تک کیلئے کتابِ ہجائیت ہے کہ اس تقیر وزیر دنیا میں کیسے گزرتے لنانے اور وہ پھر دور میں ہجائیت فران کرتا ہے یہ قائم تھا پہل سوال جو تھا اس میں جواب ہیں سکتا ہے کہ اللہ اللہ کی کتاب ہے سنا ہے رب وہ محفوظ ہے بہت سے باتوں میں کہتی میں نے لیکن دوسرا سوال کا جواب کہ تعلق سے مجید یاد کرنا ہے کہ دنیا میں جس تقیر تقیر کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تغیر جو ہوتا ہے کہ سروعات میں ہوتا ہے بنیادیات میں نہیں ہوتا بنیادی سوال روز اول سے وہی ہیں میں چاہوں میری حیثیت کائنات میں چا ہے یہ بنیادی سوال ہے اس کائنات تو کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے اس کائنات کا معار اور انجام یہ سوال ہے یہ سوال ہم دمانے میں ایک سے رہیں گے ہاں کچھ سوال ایسی بھی آئیں گے جو وقت کے ساتھ روم کے ساتھ ہمارے ایسے ہوں گے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا ہو قرآن پاک میں اتنی لچچ ہے اتنی فلکسیبلیٹی ہے کہ ان کا جواب ہے اس میں مل جا بغیر کسی تفصیر کے نئی تفصیر کے لکھنے کے ان میں جواب تو یہ دوسری تیسی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکتا ہے اب وہ آسا کی تفصیر قرآن کا مجموع خاطہ میں نے دینے کی کوشش کی اس کے لئے میں زیادہ دیر نہیں لگا انگار اس میں سے پہلے ایک آیت میں نے پہلی بات یہ آجتی ہے کہ آسا کی تفصیر مکمل آسا بھی تفصیر کسی ایک فرد تبس کی بات نہیں ہے یہ پہلی بنیادی بات ہے اے کر کے ندی یہ کام ربائیتی علماء مجموعی طور پر بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں اور اسری علوم کے ماہرین کی ٹیم کو بھی قرآن جیسا نادک اور بذہ بھی برجہ دینا ایک خیام خیالی ہے یعنی نہ ہم پورے پورے علماء کی ایک ٹیم کو دے سکتے ہیں اس سے کام بن جائے گا اور نہ ہم جو ہیں صرف اور صرف اصری علوم کے ماہرین کے ذریعے سے یہ چاہیں کام کرا لیں اتنا بڑا پروجیکٹ ان کے ہو جائے وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو اگر ماہرین کی جو اصری علوم کے ماہرین ہیں ان سے ہی ان کو کہیں گے تو بدکانہ مداخ ہوگا یہ تو طریقہ یہ ہوگا یہ ہونا چاہیے کہ اس عظیم پورجیکٹ کی تیاری میں علوم شریعہ علوم قرآن لسان اللہ رب کے ماہرین تشانہ بشانہ اصری علوم خصوصاً قدرتی سائنس نیجنل سائنس سوشل سائنس لوگ ایکنومکس سوشالوجی پولیٹکس کے ماہرین کی خدمات حافظ بھی لائیں ملک جتنے بھی علوم کے ماہرین ہیں وہ اور علوم شریعہ کے اور نشان اللہ رب کے ماہرین سب ان تین سن چلتے ہیں ایک زمان کے ماہرین ایک علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ایک آخر یعنی ویسٹرن آپ کے نالیج کے ماہرین پھر ان دونوں کے علوم کے ماہرین کے درمیان مدات رکھایا جائے اس سے پہلے مغاد کی تیاری کے لیے زیر بحث آیات کے قرآنی پر ایک جامعہ سوامنا کا کچھ چینائر بنایا جائے اور اسے حاضر کی ایک خوشان بات یہ ہے کہ اسلام اور قرآن آج دنیا میں بوجود ان کو کثیر موضوع دہت بن گیا ہے دنیا میں آج کچھ انماز بن گیا قرآن میں اور اسلام لہذا پچاسوں ویب سائٹ اسلام اور قرآن کی حمایت میں اور مخالفت میں اپنا کام کر رہی ہیں جو مخالفت میں کام کر رہے ہیں ہمارت میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں جواب لکھے ہیں ہمیں جواب لکھے ہیں ہم نہیں مانیں گے کہ انہوں نے جو جواب لکھے ہیں سکتا ہی ہوں گے یہی تو اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں نے اُٹھے سیدھے جواب دیا ہوں گے وہ اس میں پڑے ہوں گے تو یہاں پر وہ سب کے جواب بھی آئیں کوسٹین آئے اپنے کوسٹین آئیں اور جواب بھی آئیں جب آئے آنے کے بعد یہاں پر دونوں قرآن کے علوم کے ویسٹرن اور اورینٹل علوم کے دونوں لوگ بیٹھیں اور پھر باقا دیکھ مداشرات اور اس کے بعد پھر کسی ایک متفقہ رائے پر پہنچیں اور اس کے بعد جو ہے انکارپوریٹ کریں ہم سے آج کی آیات ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین آخاقی تفسیبوں کی آخاقی آج ان تفسیبوں کی تایت ان آیتوں کی تو میں نے اس کے لئے سورہ غمر کے آنے آیت پر تذکر کے لئے آپ کو مدو کیا میں مسئل آئے کے لئے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِرَةِنْ سُمَّا جَعَلَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَأَنْجَلَا لَكُمْ مِنَ الْعَنَامِ سَمَانِيَا الْعَلْبَادِ یَخْلَقُكُمْ سِبُتُونِ مَحَاكِكُمْ خَلْقَنْ مِنْبَادِ خَلْقَنْ سِی دُلُمَا کے سلاس سورہ غمر کی چھٹی آیت تھی اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے تجوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے مویشوں میں سے آنکھ نرو مادہ پیدا کیا وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا اب یہ آیت آفا پیل افید کا مسئلہ آ گیا تو اب میں اس پر اپنا اسٹرٹیگی بتا رہا ہوں آپ کو کیا اسٹرٹیگی میں پرپوز کر رہا ہوں اس کے لئے ہمیں علمِ حیوانیات دیالنی کے ماہر کے مجد کی بھی ضرورت ہے عربی زمان کے ماہر تھی بھی کہ وہ خَلَقَكُمْ اَمْزَلَا لَكُمْ جَعَالَ مِنْحَ دَوْجَهَمْ یہ باریتیوں کو سمجھا ہے اور ایسے ماہر کی بھی ضرورت ہے جو الْعَنْعَنُ سَمَانِيَتْ عَذْبَانِ وَتِنِعِنِرِي کا احمد کو وہ بتائے کہ آخر یہ آٹھ ٹن پر لاکھ اپنے بسند آ رہے ہیں سورہ آنامیون کا ذکر ہے تو یہ آٹھ ٹن پر تو قرمانی کے لئے ہیں یہ کیا مطلب ہے تو اس میں زمانی اور مکانیوں کو بھی دیکھتے ہیں مقدمانی ہوئے لحاظ سے تو سب سمجھتے ہیں لیکن آج میں ان کی ضرورت چاہی ہے یہ سبات تو بیٹرین نے نہیں بتائے گا آپ کو کہ نہیں آج کی اس کی احمیت ہے اس میں آفاقی جہاں کو کلاش کر سکے ان معلومین کے ساتھ روایت کی علماء تفسیر میں کم از کم ایک مستند عالم کی بھی شرکت لازمی ہے جو تفسیر کی بنیادی نداقتوں سے اصلی علوم کے معلوم کو توجہ دلا کر ان کو بھٹک میں سے بتاتا رہے ورنہ حیات یاد کا محرد ڈاروین ہی اٹھپا جو حیاتوں کو اندھا دے گا اسی طرح روایت کی علماء میں بھی اگر کتا انکان ہے کہ وہ غیر مستند تفسیری آرہا یا عیسائی یاد کتھا رہا لے کر مثلاً حبوہ کو آدم کی پسلی سے پیدا ہونے کے تفقر پیش کر کے اس آیت کی تفسیر کو آیت کی تفسیر کو ملاقہ نشانہ بنا چکا لہذا فی زمانہ مناسب ترین طریقہ بحث یہ ہو سکتا ہے کہ مجلس فہم قرآن منافع کی جائے جس میں علم تفسیر کے کئی معاہدین کو شرکت کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ اصلی علوم کے ان معاہدین کو جب لیا جائے جو ان آیات کے عموم بحضوں کے ساتھ اپنی علم کی روشنی میں علماء کرام کی آرہ پر بے باق اثرہ کریں تاکہ یہ مجلس مداکرہ قرآنی آیات کی معروضی توجہ پیش کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کے معاہدین سے یہ بھی ترخواست بھی جائے کہ وہ یہ بتائیں کہ مخلص مسلمان اور خادم قرآن کی حسیت سے اس آیت کے کون کون سے آساقی پہلوں کو وہ مخالفین اسلام کے خلاف پیش کر سکتے ہیں ان تمام آرہ کو جمع کر کے اسی مجلس کے آخر میں یا کسی ایک خصوصی مجلس مجلس میں علماء تفصیل اتفاق رائے سے ایسی تفصیل کو مہرے اسطنات بخشیں جس میں قرآن کریم کی حضمت اور راسہ بھی جو بھرکا سامنے اب یہ تو میں نے ایک ایک ایجامپل لے دی قرآن پاک میں نے آرکیا سب اچھے بدا آیا تھی تو اگر ایسے کریں گے تو اگر ایک چار آیتوں کے لیے یا دس و دب پانچ آیتوں کے لیے یہ کیا ہے کہ ایک مجلس سے مزاکرہ مزاکرہ کریں گے تو میں مطلب میرے حال سے تو صدی بھی کافی نہیں ہو یہ تو بہت یعنی ہمارے کے نام ان کے سا کام لگتا ہے تو لوگ ڈس ہارٹرڈ ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے حاصلہ تو اب اس کے بعد جب میں نے اندازہ باہر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن پاک میں سات دن کی آیات کو میں تقسیم کر سکتا ہوں وہ جو قرآن کو سات دن کی آیات میں تقسیم کر سکتا ہوں آپ بھی دیکھیں کہ ہاں اسے لگتا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک عقائد و عبادات سے متعلق آیات ہیں دوسرے احلاق و معاملات سے متعلق آیات ہیں دوسرے قانونی اور شریع حکام سے متعلق آیات ہیں چوتھے رسوم و عبادات اور قبائلی روایات سے متعلق آیات ہیں پانچ میں کائناتی مشاہدات سے متعلق اور اصلی علوم و نظریات پر اثر اندازہ ہونی والی آیات ہیں نمبر چھے انبیاء اکرام اور ان کی اقوام سے متعلق آیات ہیں اور سات ہی میں ان کی سلیمیت متفرد امور پر مغنی آیا سب سے زیادہ مشکل اس میں رسوم و عبادات کے تعلق آیات تھی تو سب سے مرمات پہلے میں نے یہ دیا اس میں ایک آیت میں نے اصدخرف کی لے لی وہ بہت مشکل آیا ہے اَمِتْتَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاكِمْ وَاسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَا حَدُهُمْ بِمَاوْتِ ذَرَبَ لِلْرَحْمَنِ مَسَلًا ذَلَّا غَرْحُبُوا مَسْوَتًا وَهُوَا قَضِينَ اَوَمَا يُنَسَّعُوا سِلْحِلِيَةِ بَوَفِ الْخِسَانِ غَيْرُ مُمِينَ وَجَعُدُوا مَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اَشَعِدُوا خَلْقَهُمْ سَدُقْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ بَيُسْعَلُونَ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیڑیاں تو خود رکھ لیں تو تمہیں بیڑوں سے نمازا حالانکہ ان میں سے کسی کو جب استیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لئے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ عسیہ کر جاتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے کیا اللہ کی اولاد لگیاں ہیں جو ذیبرات میں پلیں اور جھبڑے میں اپنی بات بازے نہیں کر سکیں اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت رحمان کے عبادت بزار ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے کیا ان کی پیدائیس کے موقع پر یہ موجود تھے ان کی گواہی دکھنی جائے گی اور ان سے اس چیز کی بات سکتی جائے گی یہ جو نگڑی ساتھا مہتر دمہ لے دیتے ہیں اب اس پہ ہم جب دیکھتے ہیں یہ تو بالکل عبادتی اور زمانے کے لحاظ سے بات تھی لیکن اگر آپ مور کریں کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز جو انورسیلٹی کی ہے وہ اس چیز کی طرح جائی ہے کہ ان آیات میں ناقابل انگار حقیقت اس تدادے فکر و عمل سے متعلق ہے جس میں جن سے مناس فیمیلز کی معاملے میں ماہ قبل نجول قرآن اسے لے کر آج تک اور عرق سے لے کر ہنکتان تک یہ تداد آیا جاتا ہے کہ مشرکانہ خرافیات بودی فریسٹک مائٹھالوجین میں نجانے کیوں ایک طرف جن سے مناس کو دیوی بھی تسلیم کیا جاتا ہے ان کی پوجہ بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کو فروتر بھی سمجھے جاتا ہے اگر عرب میں اس وقت ان کو پیدائش کے بعد زندہ دربور کیا جاتا تھا تو ہندوکتان میں آگ بھی پیدائش سے پہلے ان کا افقاط کرا جاتا ہے یہ تداد کپرو عمل کرامت بنی آدھا کے جہرے پر ایک بدنما دا اس تداد کی ایک اور شکل یہ ہے کہ ایک طرف عورت درگا لکشمی اور سرسوبتری کے شکل میں ان کے ماننے والوں کے لئے قابل پرسپس دیوی ہے تو دوسری طرف مندر امت بجازیوں کی حوض کا شکار ہونے کی بیوداسی ہے بلکل اس آیات کی بلکل جھر نظر آئے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہماری عورت ایسی ہیں اور دیواندر باتی ہیں ایک بنا ہے ایک بنا ہے ان کے ہاں کا دیو تھا دیکھیں کہ آج دیو بدل گیا آج ایک طرف وہ درگا ہے سرسوٹی ہے دیوی ہے اس دوسری طرف دیو داسی بلکل وہ ہی رہتا ہے انہیں چودہ سو سالوں میں کم سک مہتو سرپ نہیں ہے تو قرآن پاتھ کا یہ لوگت پرسپیکٹو یہ یونیورسل پرسپیکٹو بن گیا ہے اور ہے بہت سی باتی تھی میں نے اس میں ڈیلیٹ کر دیا بہت سو تو میں آج کر رہا ہوں بہت سو باتوں نہیں کر سکتی اب آخر میں متفادد امور پر مبنی آیا یہ تعلق سے میں لیکن بات کہا ہے کیونکہ اس میں تو بہت خود تھا اس کے لئے میں نے یہ ارز کیا ہے کہ اس کے لئے زیادہ آپ کو کچھ مذاکرے کرانے پڑیں گے الگ الگ آپ کے مہرین کے لئے مذاکرے کرائیں گے الگ الگ ہوں گے کم سے کم اور میں نے اس میں لکھا دس کم سے آپ کو اس کے لئے میں نے شکت کرانے پڑیں گے الگ الگ اور اس کے بعد ادھر علوم شریعہ کے مہرین ہوں گے ادھر جہاں آپ کے آپ کے ان سبجیکٹ کے مہرین ہوں گے جن کو آیا کہ دی کریں اس سے مطلب ہے اور اس کے بعد جو ہے کوششنائر اور تمام باتیں میں نے کہیں کوششنائر بنایا جائے گا اور انٹرنیٹ سے ساری سار سوالات نکالیں گے اس کا جواب بھی ملیں گے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ جار سوال سوچ کے آئیں جواب بھی سوچ کے آئیں پرانے پاک یہ کہہ رہا ہے آپ آپ کی نظر میں جو ہمارے ایمان دانے والے ہیں جو مسلمان ہیں آپ اس کا جواب کیا جانا جاتے ہیں تو وہ بڑھا رہے سوچیں گے ٹھنگ کریں گے ہم ایک طریقے سے اپنے ان بھائیوں کو جو پران سے تعلق زیادہ نہیں رہتے ان کو مجبور کریں کہ آپ جو ہیں قرآن پاک اس وقت پر سوچیں تو وہ بہت اچھے اچھے جواب بھی کہیں گے یعنی میں بات کرتا ہوں ان لوگ بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ وہ رمائے قرآن کو جانتے ہی ہیں سوالوں کے لئے پاس لیکن فتح یوہر کا وہ روایت ہی جواب ہوتے ہیں ہم سے تو یہ لوگ جو آئیں گے آپ نے ایسیوز کے لحاظت سوچیں گے اندر کہیں گے یہ ہے میرا ایک پورا پورا ایک خیشی جو آپ کے سامنے رکھا میں نے کیونکہ میرے پاس پرچاہت یہ ہے تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرنا ہوں اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو جو کب میں نے سوچا ہے جو غلط میں نے دبان سے بات نکال دی ہے معاف کر دے اللہ تعالی اور میرے اور آپ کے قلقے سے محف کرنا اور جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی تو ڈاو دے اور آپ بھی اس کے لئے کوشہ ہو جائیں اور خاص طور سے یہ ہمارا اور اپنی بھی اس کے لئے میں تو کیا تنہیں وہ آخر دوان آری ہم دوریتا جائیں بہت